موسیقی 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 کہلاتا ہے وہ اصل پروٹو قرآن وہی تھا اولین قرآن پہلا قرآن جی جی اب یہ جس قرآن کے جس حصے کو آج ہم مدنی قرآن کہتے ہیں دراصل یہ وہ ہسٹوریکل جو ہے یہ وہ ایوینٹس ہیں جو کسی علاقے میں کسی شخص کے ساتھ پیش آئے جی جی یہ کس علاقے میں ہوئے کس شخص کے ساتھ ہوئے یہ نہ تو علاقے کا نام ہے نہ شخصیت کا نام ہے پورا قرآن میں یہ مدنی حصہ جو ہے دراصل میرے اپنے حساب سے وہ قرآن نہیں ہے قرآن نہیں ہے اچھے جو بچوں کی کہانیاں جیسے آجوج ماجوج اور اس طرح کی جو ٹی سی تھی کہانیاں انہوں نے ڈالی ہوں اس میں بچوں کی کہانیاں وغیرہ تو آپ کو مکی جو ہے قرآن میں مل جاتی ہیں بچوں کے خیر بعض کتابوں میں کہانیاں کہاناں اس کے پیچھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جلو ٹھیک ہے اس میں بہت سے بہت سی کہانیاں میں اس کا اپنا ایک موریل ہوتا ہے اس کی اپنے کچھ اخلاقی جو ہے کچھ جو ہے اس کی بنیادیں ہیں یا پھر اس کے فوائد ہیں ٹھیک ہے اس سے انکار نہیں کریں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے بہت بہت کہانی کی پیچھے جو ہے اس میں کچھ جو ہے اخلاقی خصوصیت ہے آپ اس کو سنداز سے لے لیں مگر یہ اس کو آپ یہ کہنا ہے کہ کسی آسمانی بابے کے طرف سے کوئی جو ہے خالد کائنات اوپر بیٹھا ہے وہاں سے آئی ہے یہ ایک انتہائی یعنی ایسی بات ہے کہ جس کا ان کے پاس ضررہ برابر کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی تو کلیم بھی نہیں کر رہا ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا میرے سنر میں کہ شاید یہ جو آرون رشید ہے اس نے یہ قرآن خود سے لکھ دیئے جو بعد میں ملا کے جو آیتیں برابر کر کے وہ شاعری کے انداز میں اہاں ایسا ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ان کے بعد بھی کوئی ثبوت نہیں ہے ثبوت تو کسی کے بعد بھی نہیں ہے کیونکہ ثبوت تو جو ہے اس وقت ہوتا جبکہ مسلمانوں کے پاس پوری دنیا کے کسی ایک بھی جگہ جسے نبوی دور کا قرآن کہا جاتا ہے اگر وہ قرآن ایزیتیس محفوظ حالت میں ہوتا اور ہم آج کے قرآن کو اس سے اگر کمپیر کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ قرآن بھئی ہم کہہ سکتے تھے لیکن پوری دنیا میں کہیں کسی ایک بھی جگہ نبوی دور کا قرآن تو بہت دور کی بات نہ تو پارکی دور کا قرآن ہے نہ جو ہے اور نہ جو ہے جس کو صدیقی دور کہتے ہیں نہ اس کا قرآن ہے نہ عثمانی دور کا قرآن ہے ہی نہیں کہیں بھی جو تو ظاہر ہے کہ ان کا جو نہ ہو تو صرف ہی سمجھا چاہتا ہے کہ کسی نے لکھا کتاب تو آپ کے سامنے پڑی ہے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کوئی ڈازٹ میٹھو کہ کہاں سے ہے ہم جب دیکھتے ہیں اس کے اندر تو ساری بھنگیاں ماری ہوئی ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہاں سے ہے ہاں یہ بات یہ صحیح ہے آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی صحیح صحیح بات اوٹ پڑا کانیاں لکھنے ہوئی ہیں دردر سے اٹھا کے جی جی جناب اور کچھ آپ کے پاس سوال ہے کچھ آپ کہنا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں جی حاجی صاحب کچھ اور آپ کو کہنا ہے چلے عبد الحمید صاحب کوئی اور ہے تو دیکھیں کہ درس سپیٹ بھارت درس سپیٹ بھارت